ہیلو فرنڈ ہواے آئی آر سی سی نے ایک بہت بڑا جو اناؤنسمنٹ کیا ہے پوستڈی ورک پرمنٹ کو لے کر کے ابھی بچے دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں ایٹین مند کا ان کو دوبارہ سے پوستڈی ورک پرمنٹ مل سکتا ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ جو بھی انٹرنیشن سٹوڈنٹس کینیڈا سٹڈی ویزا کے لیے جاتے ہیں وہ صرف ایک بار ہی اپلائی کر سکتے ہیں پوستڈی ورک پرمنٹ کو مگر کووڈ نائنٹین کے دوران بہت سارے ایس بچے تھے جن کے پی آر کے پوائنٹس کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے تھے بہت بڑی نراشہ تھی انٹرنیشن سٹوڈنٹس میں اس کو دیکھتے ہوئے آئی آر سی سی نے جے ڈسیزن لیا ہے کہ وہ سبی بچے ابھی ایٹین مند تک کا دوبارہ سے پوستڈی ورک پرمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور جو نمبرز ان کو چاہیے پی آر کے لیے وہ اچیو کر سکتے ہیں اس سے ایک بات کلیر ہوتی ہے کہ کنیڈین گورنمنٹ کی نظر میں جو انٹرنیشن سٹوڈ سٹوڈنٹس کا جو امیج ہے اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ کتنے بڑے لیول پہ ہیں کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے کہاں تک جا کے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو لاز ہیں ان کو بھی چینج کر سکتی ہیں اسی لیے سبی کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نے سٹڈی ویزا کے لیے کہیں کسی کنٹری کو چوز کرنا ہے تو اس میں کینیڈا سٹڈی ویزا ہی سب سے پرفیکٹ جو آپ کا آپشن ہو سکتا ہے دوسرا ہم بات کریں گے ان بچوں کے لیے جو ابھی اے ای پی کے بعد آن آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں اس کا امپیکٹ پوسٹ سٹڈی ورک پرمٹ پہ کیسے پڑے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئی آر سی سی نے پہلے ہی جو اناؤسمنٹ کر دیا کہ اگر آپ ففٹی پرسنٹ تک کا اپنا سٹڈی ہے جو آن لائن کسی بھی ادھر کنٹری میں رہ کر کمپلیٹ کر لیتے ہو تو بھی آپ کے پوسٹ سٹڈی ورک پرمٹ پہ کوئی بھی امپیکٹ نہیں آئے گا اگر آپ کا فور ایکزمپل اگر آپ کا جو کورس ہے دو سال کا ہے اور اگر آپ ایک سال تک آن لائن کلاسز لیتے ہو اور آپ کو ویزا نہیں ملتا کوبیٹ نائنٹین کے دران آپ کا ویزا ڈلے ہو جاتا ہے تو بھی آپ کو پوسٹ سٹڈی ورک پرمٹ پہ کوئی بھی پرولم نہیں آئے گی تین سال کا آپ کا پوسٹ سٹڈی ورک پرمٹ سیو ہے ادھر آپشنز میں اگر آپ کا جو شارٹ کورس ہے جیسے ایک سال کا ہے جہاں بارہ منت کا ہے جو سولہ منت کا ہے تو اس کے دوران بھی اگر آپ ففٹی پرسنٹ اپنا کورس ادھر کنٹری میں کرتے ہو تو جتنا بھی آپ کا پوسٹ سٹڈی ورک پرمٹ ہے وہ ویسا ہی رہے گا تو آپ کو ان دونوں جو پوائنٹس ہے اس پر کلیارٹی ہو چکی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ بہت لیومر فیلا ہویا ہے کہ بچے اب کیسے ہوگا اے آئی پی کے بعد ہمیں جانا چاہیے آن لائن کلاسز لینا چاہیے اس ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر لیجئے کیونکہ جہاں پر آپ کو ایسی انفارمیٹیوز دیکھنے کو م ملتی ہے تھانکیو سو مچ